آپ لوگ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام ہو جو آسانی سے ہو جائے جو بینا انویسمنٹ کے ہو جائے جو گھر میں بیٹھ کے ہو جائے اور اگر وہ رائٹنگ ورک ہو تو کیا ہی بات ہے تو کیا آپ لوگ کی اتنی سارے جو ڈیمانڈ سے وہ ایک ساتھ پوری ہو سکتی ہیں Of course possible ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کی تمام ڈیمانڈ پوری ہونے والی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم ہے سویرہ بیگم اور آپ دیکھ رہے ہیں سویرہ بیگم افیشل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آج کا کام آپ لوگ کی ڈیمانڈ کے این مطابق ہے جسے آپ لوگوں نے گھر میں بیٹھ کے کرنا ہے کوپی پیسٹ کے تھو کرنا ہے ویڈاؤٹ انویسمنٹ کرنا ہے اور جسے آپ روزانہ کا پانچ ہزار سے لے کے پچاس ہزار تک آرام سے آرنڈ کر سکتے ہیں کیا ہم گی بات کریں ہم منسی بات ہی کہہ رہے ہیں اپ لوگوں نے یہ کام جس اپنے موبائل فون کا استعمال کرتے ہوئے کرنا ہے اور آپ لوگوں نے اس کے کرنا چاہے آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ ایک جگہ سے آپ لوگوں نے چیز اٹھانی ہے اور اس سے دوسری جگہ всё پر جا کے آپ لوگوں نے پیسٹ کر دینا ہے بس اتنا سا کام آپ لوگوں نے کرنا ہے کیونکہ ہم لوگ جہاں ہم شیزادہ لوگ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پٹی پٹی کھیر مل جائے ہمیں اس پر کوئی محلت نہ کرنی پڑے بس ہمیں جو کام ہے وہ بنا بنایا مل جائے اور اس سے ہم لوگ ارننگ سٹارٹ کریں ہم آپ لوگ کو یہاں پر کوئی یوٹیوبنگ بتانے نہیں جا رہے ہم آپ لوگ کو یہاں پر کوئی ویڈیو بنانا نہیں سکھا رہے بس ایک سیمپل سا کام ہے جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں سمجھانے جا رہے ہیں آپ لوگ نے پہلے کام کو سیکھنا ہے کیونکہ سب سے پہلے ہم آپ لوگ کو کام سکھائیں گے پھر ویڈیو آپ کو دکھائیں گے کہ لوگ اس سے کتنا ارن کر رہے ہیں بس آپ لوگوں نے کام کو سیکھنا ہے اچھے سے سیکھنا ہے دھیان سے آپ لوگوں نے ساڑھے ویڈیو دیکھنے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو کمپلیٹ کام سمجھ آ جائے اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں یہاں کون سا کام ہے جس پر نہ تو محنت لگنی ہے نہ تو کوئی انورسمنٹ ہے نہ ہمیں کچھ کرنا ہے تو چلے آپ لوگوں کا سارا ہے یہ تجسس ہم دور کر لیتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو آج سکھانے لگے ہیں کانٹینٹ رائٹنگ جی تو آپ لوگوں نے اس پہ خود سے کچھ بھی نہیں لکھنا آپ لوگوں نے جس ایک جگہ سے چیز کو اٹھانا ہے اور دوسری جگہ پہ جا کے پیسٹ کرنا ہے بس تھوڑا سا کام کو سمجھنا ہے کہ لائک اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو اسے آپ لوگوں نے ایک پروپر وے میں کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ لوگ جناب صاحب کچھ بھی اٹھا کر ڈال دو ایسا ہی کرنا آپ لوگوں نے جو پروپر ایک طریقہ ہے وہ ہم ابھی آپ کو سکھانے جا رہے ہیں بس آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے جب یہ کام سٹارٹ کرنا ہے تو آپ لوگوں نے پوری نیت کے ساتھ یہ کام کرنا ہے کیونکہ اللہ پاک آپ کو جو عجر دیتا ہے وہ آپ لوگوں کی نیت کے ایک آجر ملتا ہے تو اس لئے آپ لوگوں نے پوری نیتی کے ساتھ اس کام کو سٹارٹ کرنا ہے تو اللہ پاس آپ کے لئے بہت ساری آسانیاں پیدا کر دیں گے یہاں پر ایک اور آپ لوگ سے چھوٹی سی ریکویٹس کہ اگر آپ لوگ کو کوئی جنون کام پتا چلتا ہے تو اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی کوئی نہ کوئی ارننگ کا کوئی سورس مل جائے ایک بات اور یہاں پر ہم کہنا چاہیں گے کہ آپ لوگ جب بھی کوئی آن لائن ارننگ کا کام سٹارٹ کرتے ہیں تو یاد رکھئے گا کہ اس میں آپ لوگوں کو ایک دم سے پیمنٹ ملنا سارٹ نہیں ہو جاتی آپ لوگوں کو اس کو تھوڑا ٹائم دینا پڑتا ہے اس کے لئے طاعت دیکھراлись ہوتا ہے اور اس کے بعد آ کوئرننگ دینا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ لوگ сторон کیا جناب صاحب آج سے ہی آپ لوگوں کو پیمنٹ ہو جائے لئے آپ لوگوں نے جو بھی کام سٹارٹ کرنا ہے اس میں آپ لوگوں نے تھوڑا سا fading طور تھوڑا سا اس Kakام کوٹا شیئرنگ دینا ہے اور اس کے بعد دیکھیں گا کہ آپ لوگ اس سے کتنی اچھی ارننگ کریں گے چلیے جلتے ہیں سکرین پر مگر 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 اگر آپ نے ابھی تک سبیرا بیگم آفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارنیو سے سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر بھی ضرور پرس کریں تاکہ ہماری ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے سب سے پہلے ہم لوگوں نے چائر ٹی پیٹی پر آ جانا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے کسی ویڈیٹڈ آپ لکھنا چاہتے ہیں چاہے آپ آرٹیکل لکھنا چاہتے ہیں چاہے آپ کچھ بھی لکھنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا وہ question add کر لینا ہے ہم یہاں پر آپ کو آرٹیکل وغیرہ نہیں سکھا رہے ہیں ہم آپ کو یہاں پر صرف کام سکھا رہے ہیں یہاں پر آپ لوگوں نے question add کر لینا ہے جیسے ہم نے یہاں پر add کیا ہے write five tips for good health اب یہ دیکھ کے ہم جیسے ہی send کریں گے اس کا آنسر ہمارے سامنے آ جائے گا آپ کوئی بھی question ہی ہاں لکھ سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے ہم نے four example لیا ہے تو یہ دیکھیں five tips ہمارے پاس سامنے آ گئی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے simple اس کو copy کر لینا ہے آپ نے complete اپنا copy کرنا ہے ہم فیلال تھوڑا سا کر کے copy paste کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو کام سمجھا جائے آپ نے complete copy کر لینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ لوگوں نے dupli checker پہ آ جانا ہے dupli checker کو ہم open کریں گے اور یہاں پر جو ہم نے ابھی copy کیا تھا اپنا text اس کو ہم simple یہاں پر paste کر لیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے click کرنا ہے i'm not a reboot پہ یہاں پر آپ لوگوں کو چھوٹا سیک task بھی آ جائے گا آپ لوگوں نے اس کو complete کر لینا ہے جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے select all images with car کہ like جتنی بھی cars والی images ہیں ان کو آپ select کر لیں ان کو آپ لوگوں نے select کر کے just verify پہ آپ لوگوں نے click کر لینا ہے click کرنے کے بعد آپ لوگوں نے check plagiarism پہ click کر لینا ہے یہاں پر آپ grammar check بھی کر سکتے ہیں اور plagiarism بھی check کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اب ہمارا جو procedure ہے وہ start ہو گیا ہے یہ سارا scan کرے گا اور جو بھی یہاں پر plagiarism ہوگا وہ ہمیں پتا چل جائے گا کہ بھئی اس میں کتنے percent plagiarism ہے اور کتنے percent unique ہے اب یہاں پر 62 percent unique ہے اور 38 percent plagiarism کے ساتھ ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کا plagiarism ختم کرنا ہے یہ دیکھیں یہ جو red lines میں ہے نا یہ سارا plagiarism کے ساتھ ہے ہم نے اس کو ختم کرنا ہے ہم نے دوبارہ سے اس کو copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد ہم لوگوں نے آ جانا ہے spinboot پہ spinboot.com یہ بھی website ہے آپ لوگوں نے simply یہاں پر اپنا text جو ہے وہ paste کر لینا ہے جیسے ہم نے paste کیا یہاں پر انہوں نے ہمیں دو option دیئے ہیں ایک ہمارے پاس ہے advanced paraphrase کا اور دوسرا ہمارے پاس ہے basic spin آپ دونوں message اس مرضی پہ click کر لیں ہم فیلحال advanced paraphrase پہ click کر لیں گے تو یہ جتنا بھی text لکھا ہوا ہے یہ اس کو re-journate کرے گا like rewrite کرے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں یہ اس نے rewrite کر کے ہمیں سارا paragraph دے دیا ہم نے پھر سے اس کو copy کرنا ہے اور دوبارہ ڈپلی چیکر پہ آ کے یہاں paste کرنا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ like اب کیا ریشو آتی ہے کہ کتنا unique content ہے ہمارے پاس اور کتنا plagiarism کے ساتھ ہے یہ بھی process ہو رہا ہے اب ہمارے پاس 87% unique اور 13% جو ہے وہ plagiarism کے ساتھ ہے اب ہم نے اگر یہ آپ لوگ نے deduct کرنا ہے یہ یہ ختم کرنا ہے تو یا تو آپ اس میں تھوڑی بہت changing کر لیں یا اس lines کو ہی آپ delete کر لیں تو آپ کے پاس بلکل unique content لکھا ہوا آ جائے گا unique paragraph unique essay یا unique article آپ لوگ کے پاس لکھا ہوا آ جائے گا اب دوسرا procedure ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کیونکہ ہم نے آپ سے بتائیں گے دو طریقے بتائیں گے جہاں سے آپ لوگ اپنا content یا اپنا text وغیرہ لے سکتے ہیں دوسرا procedure یہ ہے کہ آپ لوگ نے simple google پہ آ کے کوئی بھی article open کر لینا ہے چاہے health related ہے beauty related ہے whatever آپ لوگ نے ایک یہاں سے open کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا سارے کو ہم copy کر لیں without کریں گے جو تھوڑا سا ہمیں task دیا جائے گا اسے complete کریں گے اور complete کرنے کے بعد ہم پھر سے check plagiarism پہ click کریں گے جیسی ہم نے چیک کیا ہمارے پاس آگے کہ یہ 100% اس میں plagiarism ہے unique اس میں کچھ بھی نہیں ہے is that clear کہ آپ لوگ نے یہاں text کو copy کر لینا ہے اور again ہم لوگوں نے آ جانا ہے spin boot پہ اور یہاں پر paste کر لینا ہے اور paste کرنے کے بعد آپ لوگوں نے پھر سے basic spin پہ کر لیں یا advanced پہ کر لیں اور یہ دیکھیں یہ اس نے rewrite کر لیا اب ہم simple اس کو دوبارہ سے copy کریں اور اور copy کرنے کے بعد پھر سے ہم again جائیں گے ڈپلی چیکر پہ اور یہاں پر اس کو paste کر لیں گے iam not a report پہ click click کریں گے اب ہمارے پاس جر نیٹ ہو گیا اب یہ بتا دے گا کہ اب کتنا ہمارے پاس unique آیا ہے اور کتنا plejurism کے ساتھ آیا ہے وہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اب یہ ہمارے پاس 100% unique آگیا ہے اب اس میں zero plejurism ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ لوگوں کا یہ کام ready ہے جو کام اب ہم نے آپ کو سکھایا ہے اس کو کہتے ہیں copy based content writing اگر آپ خود سے بہت اچھا لکھ سکتے ہیں میں کوئی بھی نہیں ہے تو ہم آپ پاکستان کے جو لوگ دکھا دیتے ہیں آپ لوگ نے سیمپل کیا کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اور نیچے آکے آپ لوگ نے location select آپ جہاں کی دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کی کرنا چاہتے ہیں پاکستان لکھیں گے تو یہ دیکھیں آپ جتنے بھی لوگ آئے ہیں جو پاکستان کے بی جی تی ہے اور اس نے 1 کے پلس یہاں سے ارن کر لیا ہے ایک گھنٹے کے 20 ڈالرز لے رہی ہے یہ سیکنڈ نمبر پہ آپ دیکھ لیں حارس اور اس نے 90 کے ارن کیا ہے اور اس نے گھنٹے کا کتنا لے رہا یہ دکھا دیتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں سے کتنا کر چکے ہیں یہ انیسہ جو ہے اس کا دیکھ لیتے ہیں 20 کے یہاں سے کر چکی ہے ہم سیمپل کلکولیٹر پہ آئیں گے دولر جو ہے وہ آج کل 300 کا ہے ہم 300 کو ملٹیپلائر کریں گے 20 thousand سے یہ یہ سکسٹی لاک روپیز ارن کر چکی ہے اسی طرح اگر آپ سب کے سرچ کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ لوگ یہاں سے کتنا کر رہے ہیں ہم سیکنڈ ویب سائٹ پہ ہمارے پاس ہے فائیور پہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ سارے بھی کونٹینٹ رائٹنگ ہی کر رہے ہیں آپ سرف آئیور پہ آکے سرچ کریں کونٹینٹ رائٹنگ تو جتنے لوگ آرہے ہیں یہ بھی یہ کام کر رہے ہیں کونٹینٹ رائٹنگ کر رہے ہیں اب آپ کو پاکستان کے لوگ دکھا دیں گے اپنی لوکیشن سیلیکٹ کریں گے پاکستان سیلیکٹ کریں گے یہ دیکھیں سارے پاکستان کے لوگ ہیں جو صرف کونٹینٹ رائٹنگ کر رہے ہیں یہ پر پہ آپ دیکھ لیں داود احمد ہے اس اپنے 55 آرڈرز کمپلیٹ کیا ہے یہ آلماست 3000 صرف ایک آرٹیکل لکھنے کے ایک کونٹینٹ رائٹنگ کے یہ لے رہا ہے اس کے لاب نیچے آکے دیکھ لیں تو اس نے اپنے 8 13 آرڈرز کمپلیٹ کی مطلب یہاں پر جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں ہر بندے کے پاس آرڈر ہے آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ آپ لوگوں کو آرڈر نہیں ملتا جتنا اچھا آپ کام کر دیتے ہو اتنا ہی جلدی آرڈر بھی ملتا ہے اگر آپ لوگ کو یہ لگتا ہے نا کہ آرڈر پہ آپ لوگ کام نہیں ملتا تو جو لوگ ہم نے آپ کو دکھائے ہیں وہ بھی آپ لوگ ترہ انسان ہی ہیں وہ بھی وہ سے ارنٹ کر رہے ہیں انہیں بھی آرڈرز مل رہے ہیں تو آپ لوگ کو آرڈرز اس لئے آپ لوگ نے اس کام کو سٹارٹ کرنا ہے یہ نہ سوچا کریں کہ آرڈرز نہیں ملے گا تو وہ بات کی بات ہیں آپ کام تو سٹارٹ کرتے ہیں اور پہلے سے عظیوم کرنے لگ جاتے ہیں کہ آپ کام نہیں ملے گا آپ کام سٹارٹ کیا کریں باتی سب اللہ پاک چھوڑ دیا کریں ہم نے پہلے ہی آپ سے کہ سارا کچھ جو بھی ہوتا ہے آپ لوگ نیت کی ایک آرڈنگ ہوتا ہے آپ لوگ نیک نیتی سے سٹارٹ کریں تو انشاءاللہ آپ لوگ کو اس میں ضرور کامیابی ملے گی ضرور earning start ہوگی آئی hope آپ لوگ کو آج کی ویڈیو بہت انفرمیٹیو لگی ہوگی آپ سبیرا بیگم کو دیجئے ازازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ